بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں بچوں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جماعت چارم کی کاروان اردو کے آج کے نوے لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید جی بچوں سب سے پہلے اپنی کاروان اردو کی کتاب ہے اسے نکال لیں اور صفحہ نمبر چالیس نکال لیں جی بچوں آپ کو یاد ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے تفہیم یعنی کہ انار کے بارے میں پڑھا تھا آج جو ہے مسکی کچھ سرگرمیاں جو ہے ٹھیک ہے آج وہ کریں گے یہاں دیکھیں سرگرمی نمبر پانچ جو ہے مہمے سے پانچ پھلوں کے نام تلاش کیجئے دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس اردو کے جو حروف ہیں آگے پیچھے دیئے گئے ہیں ان میں سے جو ہے پانچ پھلوں کے نام جو ہے وہ چھپے ہوں گے ہیں آپ نے ان کو تلاش کرنا ہے جی بچو یہ سرگرمی جو ہے آپ نے خود سے حل کرنی ہے دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں جیسے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ایک بلاک بنائیں گے ٹھیک ہے خانہ تو کیا بن گیا آم یہ دیکھیں ایک اور کیاف چھوٹیے لام یہ دیکھیں یہ دیکھیں انار کا یہ دیکھیں سیب اس طرح سے پانچ پھلوں کے جو نام ہیں آپ نے تلاش کرنے اور اس طرح سے اور ہر پھر کے جو ہیں اس طرح سے مکمل دیکھیں یہ جو آم ہے ٹھیک ہے اس کو آپ پورا اس طرح سے سرکل کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ پورا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ ایک کلر کر دیں گے ایک رنگ بھریں گے ٹھیک ہے یہاں کیلہ اسی طرح کیلہ کا جو کریں گے اس کو آپ ایک رنگ بھر دیں گے ٹھیک ہے بچو اب اگلا صفحہ دیکھیں بچو کوائد ہے عیادہ اسم کسی انسان چیز جگہ یا جنور کے نام کو اسم کہتے ہیں تو آپ سب کو بچو پتا ہے کہ اسم کسے کہتے ہیں یعنی انسان کا بھی کوئی جو نام ہو یعنی کہ نام جو ہوتا ہے چاہے وہ کسی چیز کا ہے جنور کا ہے جگہ کا ہے وہ کیا کہلاتا ہے اسم آج جو ہم پھر آگے یہاں پہ ہیں وہ اسم کی اقسام ہے ٹھیک ہے اسم کی جو ہیں وہ دو اقسام ہیں نمبر ایک اسم معرفہ ٹھیک ہے کسی انسان چیز یا جگہ یا جنور کے خاص نام کو اسم معرفہ کا آ جاتا ہے جی وجہ یعنی کہ جو بہت خاص ہو جس سے ہمیں اس جگہ اس چیز کے بارے میں واضح طور پر پتا چال جائے وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے دیکھیں جیسے عبداللہ اب دیکھیں واضح پتا چال رہا ہے کہ یہ کسی لڑکے کا نام ہے ایرانی کالین شالہ مارباغ چڑیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہمیں واضح طور پر پتا چال رہے ہیں اس لیے یہ کیا ہے اسم معرفہ اب دوسری جو اس کی قسم ہے وہ کیا ہے اسم نکرا کسی انسان چیز جگہ یا جنور کے عام طور پر لیے جانے والے نام کو اسم نکرا کہا جاتا ہے جی یعنی کہ جو کسی بھی عام شخص اسی بھی عام چیز یا عام جگہ کا نام ہو اسے کیا کہتے ہیں اسم نکرا جیسے دیکھیں لڑکا پھل شہر پرندہ اب لڑکا کونس ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے پھل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے اسی طرح کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے اور کوئی بھی پرندہ ہو سکتا ہے دیکھیں ایک مخصوص تو نام نہیں دیا گیا اس لیے اسے اسم معارفہ کہا جاتا ہے جی بچو اسم نکرا اور اسم معارفہ جو ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا اب دیکھیں اسی کے حساب سے نیچے سرگرمی دی گئی ہے ٹھیک ہے کہ دیئے گئے جملوں سے اسم نکرا اور اسم معارفہ تلاش کر کے لکھئے دیکھیں ایک طرف آپ کے پاس یہ جملے دیئے گئے ہیں اور دوسرے طرف دو کالم ہیں اسم نکرا اور اسم معارفہ کا کالم تو آپ نے یہاں سے اسم نکرا اور اسم معارفہ جو ہے وہ اسم نکرا اور معارفہ کے کالم میں لکھنا ہے پہلا جملہ میرے پاس بہت سی کتابیں ہیں اب دیکھیں میرے پاس مجھے پتہ ہے کہ میں اپنے بارے میں بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ معارفہ میں آئے گا اور کتابیں کون سی کتابیں ہیں بھئی بہت سی کتابیں ہیں کوئی علم نہیں کون سی تو کتابیں جو ہے وہ اسم نکرا میں آئے گا ٹھیک ہے بے دیکھیں علامہ اقبال میرے پسندیدہ شائر ہیں اب دیکھیں علامہ اقبال بھئی اب ہمیں پتہ چال رہا ہے کہ کون سے شائر ہیں شائر کا نام ہمیں پتہ چال رہا ہے تو یہ کیا ہوگا اس میں معارفہ میرے پسندیدہ شائر شائر اب دیکھیں شائر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے مرزا غالب ہو سکتے ہیں احمد فراز ہو سکتے ہیں علامہ اقبال کوئی بھی ہو سکتے ہیں تو شائر جو ہے وہ اس میں نکرہ آئے گا آگے دیکھیں فائزہ بہت مینٹی طالبہ ہے فائزہ کا نام دیکھیں اب خاص ہو گیا تو اس میں معرفہ میں آ جائے گا اور طالبہ جو ہے عام طور پر لیے جانے والا نام ہے کوئی بھی طالبہ ہو سکتی ہے تو وہ اس میں نکرا اگلا دیکھیں میرے گھر کے قریب ایک مسجد اور باغ ہے اب میرا گھر جو ہے وہ خاص ہے کیونکہ پتہ ہے تو میرا گھر جو ہے وہ اس میں معرفہ میں آئے گا مسجد اور باغ دیکھیں مسجد تو کوئی بھی ہے باغ کوئی بھی ہے دونوں کے نام نہیں ہے تو یہ اس میں نکرا میں آئیں گے اب اگلا دیکھیں لاہور شہر کا شالہ مار باغ بہت مشہور ہے شہر دیکھیں اس میں نکرا کیونکہ شہر کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اس میں دیکھیں اس میں معرفہ جو ہے وہ لاہور اور شالہ مار باغ دیکھیں باغ کا کیونکہ نام بھی ہمارے پاس آ گیا ہے اور لاہور شہر کا نام بھی ہے جی بچو یہاں تک ہو گیا سب کا آپ اگلا صفحہ نکالیں جنگل میں بہت سارے دراخت تھے جنگل دیکھیں اب ہمیں پتہ ہے کہ کس جگہ پر تھے تو جنگل اس میں معرفہ میں آئے گا اور دراخت بہت سارے دیکھیں اب نہیں پتہ کہ پیپل کا دراخت ہے کس چیز کا دراخت ہے تو دراخت اس میں نکرا میں آئے گا گلاب کو پھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے گلاب اس میں معرفہ میں آئے گا کیونکہ ہمیں رنگ پتہ ہے یہ کہ کون سا جو ہے یہ پھول ہے پھولوں کے کیا آئے گا اس میں نکرا ٹھیک ہے مس لائبہ میری پسندیدہ استانی ہیں اب استانی جو ہے استانی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو استانی اس میں نکرا میں آئے گا اور دیکھیں لائبہ نام اب یہاں پہ خاص دے دیا گیا ہے تو اس میں معرفہ میں آئے گا میں کرکٹ اور فٹبال شوک سے کھیلتا ہوں کھیلنا جو ہے اس میں نکرا میں آئے گا اور کرکٹ اور فٹبال دیکھیں اب دونوں کھیلوں کے جو نام ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں تو وہ خاص ہیں اس میں معرفہ میں آئیں گے ٹھیک ہے بچوں اب اگلی تح دیکھیں سرگرمی تفہیم کے لیے دی جانے والی عبارت سے تین اس میں نقرہ اور تین اس میں معرفہ تلاش کر کے لکھئے ٹھیک ہے ہم نے تین اس میں نقرہ اور اس میں معرفہ جو ہیں وہ تفہیم ہی سے تلاش کرنے تو تفہیم میں ہم نے اس میں نقرہ میں ملک لفظ پڑا تھا پھل پڑا تھا فصلے پڑی تھی اور دیکھیں تینوں اس میں نقرہ ہیں کیونکہ ملک کوئی بھی ہو سکتا ہے پھل کوئی بھی ہو سکتا ہے اور فصل کوئی بھی ہو سکتی ہے اس میں معرفہ میں ہم نے انار پڑا تھا رومان پڑا تھا خجور پڑا تھا دیکھیں تینوں اب مخصوص نام ہیں یہ خجور رومان جو کہ قرآن پاک میں انار کے لیے استعمال کیا گیا ہے نام اور انار ٹھیک ہے بچوں یہ تفہیم بھی ہماری ہو گئی سرگرمی ٹھیک ہے اب اگلی سرگرمی دیکھیں اپنے اردگرد کے ماحول سے اس میں معرفہ اور اس میں نقرہ کی چار چار مثالیں تلاش کر کے پھر انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجئے جی بچوں چار اس میں نقرہ ہم نے لکھنے ہے چار اس میں معرفہ اور پھر ان کا جملوں میں استعمال اس میں نقرہ بھی دیکھیں ہم لکھتے ہیں کتاب درخ پھول میز کیونکہ ہمارے اردگرد کے ماحول صحیح ہیں یہ اسی طرح اس میں معرفہ آم قرآن پاک گلاب کراچی دیکھیں اوپر کے جو ہیں یہ عام ہیں ٹھیک ہے اور نیچے کے جو ہیں یہ خاص ہیں کیونکہ نام دے دیے گئے ہیں پھر دیکھیں یہاں تو ہم نے لکھ لیا اب اس کا اگلہ ایسا دیکھیں پھر انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجئے جی تو بچوں اس کے لئے اب آپ اپنی ساتھ میں جو ہیں اردو کی کاپیز نکال لیں ٹھیک ہے جی بچوں کاپی نکال کر سب سے پہلے اوپر دیکھیں گیارہ جون دوہزار بیس آج کی تاریخ لکھیں جماعت کا کام آج دن ہے جمعے رات کا ٹھیک ہے تفہیم اور اس طرح جو ہے بریکٹ کے انتر آپ لکھیں گے انار اور پھر دیکھیں اسم معرفہ کا جملوں میں استعمال یہاں پہ آپ لکھیں گے اسم معرفہ اور یہاں پر جملے جی تو دیکھیں سب سے پہلا پڑھا تھا ہم نے لکھا عام کتاب پر ٹھیک ہے پاکستان میں دنیا کے بہترین عام کی اقسام پائی جاتی ہیں دوسرا دیکھیں قرآن مجید قرآن مجید انسانوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے تیسرا گولاب پھولوں میں گولاب پھولوں کا بادشاہ ہے کراچی کراچی روشنیوں کا شہر ہے یہ وہ اسم معرفہ ہیں بچوں جو ہم نے ابھی اس سرگرمی میں کتاب کی اوپر لکھا ٹھیک ہے اور پھر انہی اسم معرفہ کو جملوں میں استعمال کیا جی بچوں اسم معرفہ لکھنے کے بعد آگے آپ لکھیں اسم نکرہ کا جملوں میں استعمال ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس کے بعد اسم نکرہ کے بھی چار لکھے تھے ٹھیک ہے اس طرح اسم نکرہ اور پھر آگے جملے سب سے پہلا ہم نے لکھا تھا کتاب اس کا جملہ ہم کیا لکھیں گے کتاب میری بہترین دوست ہے دوسرا اسم نکرہ ہم نے لکھا تھا دراخت تو اس کا جملہ ہم بنائیں گے میرے گھر میں بہت سے دراخت ہیں تیسرا ہم نے لکھا تھا پھول تو جملہ ہم بنائیں گے باغ میں رنگ برنگے پھول ہیں پھر ہم نے ایک لفظ لکھا تھا ٹھیک ہے اسم نکرہ کا میز یہ میز شیشم کی لکڑی سے بنا ہے جی بچوں تو ہم نے جو ہے ٹھیک ہے آج جو ہے اسم نکرہ اور معرفہ کا جو جملوں میں استعمال ہے وہ بھی کیا اسم نکرہ آپ کو پتہ ہے ہم نے پڑھا ہے کہ عام اسم کو کہا جاتا ہے چاہے وہ کسی شخص کا ہو کسی جگہ کا یا چاہے کسی چیز کہو اور اسمیں معرفہ جو ہے وہ خاص نام کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا جو آج کا کام تھا وہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک ہے بچوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ڈھیر ساری نیک تمناوں کے ساتھ اللہ حافظ